دوستو آج کے اس مصروف دور میں ایسے افراد کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے جو کہ ہر حال اور ہر صورتحال میں اپنی نماز باقائدگی سے ادا کرتے ہیں بے شک ایسے افراد معاشرے میں بہت کم ہیں لیکن موجود ضرور ہے جو کہ اپنی نمازیں پنجگانہ کا احتمام کرتے ہیں اور کسی بھی محول اور صورتحال میں اپنی نماز قضا کرنے کا خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ ایسے بہانے ڈھونٹے ہیں جو کہ عموماً کہے جاتے ہیں کہ میں مصروف تھا جس کی وجہ سے نماز زدہ نہ کر سکا میرے پاس خاموش ہی نہ تھی اور نہ ہی کوئی صاف جگہ تھی کہ میں نماز زدہ کرتا لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ایسے نیک اور پاک دامن بندے بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں نہ تو کوئی بہانہ اور نہ ہی کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے روک سکتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی اللہ کے ایک نیک بندے کا واقعہ دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزادش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی روٹین کے ویلوگز بھی آپ کو ملتے رہیں چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو یاد رہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رہی ہے کہ نمازی کا اعترام کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ مومن اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے بلکہ یوں کہلیں کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور دنیا کی فکروں خبروں سے آزاد ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے اپنی مشکلات بیان کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے پھر اس کا شفیق رب نہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کو جواب بھی دیتا ہے اور بندہ مومن کا دل جب اپنے خالق اور مالک کی محبت میں لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ رات کی تاریخی میں اپنے رب کی حمد و سنا کرنے لگتا ہے دوستو یہ واقعہ جرمنی کی شہر میں ایک سہاتھی مقام پر پیش آیا جہاں سیر و تفریقی غرض سے دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کا حجم برپا تھا اسی حجم میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ بھی موجود تھا جس نے نماز کا وقت دیکھ کر اپنے بیگ سے مسلح نکالا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر نماز زدہ کرنے لگا اور لوگوں کے اس حجم نے اس بندہ مومن کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ان میں سے کچھ تو اس نمازی کا مزاک اڑا رہے تھے اور کچھ یوں ہی حیرت زدہ نظروں سے دیکھ کر آگے جا رہے تھے پھر اچانک ایک غیر مسلم عورت آگے بڑھی اور اس نمازی کے سامنے بےہودہ حرکتیں کرنے لگی تاکہ اس کی نماز خراب ہو سکے اور اس کا دھیان نماز سے ہٹایا جا سکے لیکن اس معلوم عورت کو کیا خبر کہ وہ بندہ مومن اپنے رب سے ہم کلام ہے اور میری یہ حرکتیں اسے اپنے رب سے بھلا کیسے غافل کر سکتی ہیں جب اس عورت نے دیکھا کہ اس نوجوان پر میری کسی حرکت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اپنے مو کی کھا کر واپس چلی گئی اور اس نوجوان نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا اور میری نماز کو خراب ہونے سے بچا لیا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کے مطالق اپنی رائے کا احزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے